اگرر کارکرم کی تیاریوں کے لیے زلہ استری پرشچڑ کا سماپن منگلوار کو ہوا اس میں لہنو کے جیم نے مکی چکت سے عدکاری سمیتے آنے سواست عدکاریوں کو آن لائن پرشچڑ دیا انہوں نے بتایا کہ بس ویکسین آنے کی دیر ہے اس کے لیے زلے میں سنٹر بھی بنایا جا چکے ہیں تین چڑڑوں میں ٹیکہ لگایا جائے گا پہلے چڑڑوں میں گیارہ ہزار چار سو باتیس کورونا یدداؤں کو ٹیکہ لگایا جائے گا اس زوران نوڑل عدکاری ایمکی سنگھ نے زلے میں ویکسین کے لیے بنائے گئے سنٹر کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ زلے بھر میں وطرت کی جانے والی کورونا ویکسین کو لے کر تیاریاں چل رہی ہے لیکنو کی ایشباغ استقلت نوڑل عدکاری نے ویکسین کے رکھ رکاؤں کو لے کر جانکاری دی نوڑل عدکاری نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں دیکھئے پہلے چرہ میں جو شہسن کے دشانے دیش تھے کہ پندر دسمبر تک اس تھان کا چیئن یوں اس کا رینویشن یا اترک کچھ کا نرمان پونٹ کیا جانا تھا تو اترک کچھ کا نرمان اور ساتھی ساتھ جو ہمارے پاس ایک بیلڈنگ تھی اس کا گراؤن فلور اور پس فلور جائے وہ رینویشن کا کانپون ہو چکا ہے اور اس بیچ پردیش سرکار سے ہم کو چھار آئس لائن گفریجریٹر بھی پرات ہو گئے ہیں جس میں کورونا ویکسین کیسے ہی جن لطنوں میں آتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ ہمارے جسٹک ویکسین سٹور جو کورونا ویکسین سنٹر ہوگا کہ اس میں ہوگا وہ وہاں پر رکھی جائیں گے تو یہ آپ نے کچھ ابھی بتا رہا تھے کہ کیسے اس کو لگانے کا پربند کچھ کمرے بنائے گئے ہیں کہ پہلے آپ کا جو آئے ویٹنگ لون میں آئے گا اور ایسے کر کے آپ نے بتا ہے وہ اس بارے پڑا بتا دیں دیکھیں تھری روم کانسپٹ ہے پہلا کمرہ جو ہوگا اس میں جو ہے جو ہمارے پاس ہیلکیئر ورکرز کا جو ڈاٹا ہے پہلے طرح میں ہیلکیئر ورکرز کو ایکسینیشن کیا جانا ہے تو ان کا سارا ڈاٹا بیس ہمارے پاس تیار ہے اور کوئن پوٹل پر جو ہے اس کو افلوڈ کر دیا گیا ہے جب ہمارا ہمارے لیے بینیفیشری آئیں گے سکرے اس طرح کا ٹھیکہ کرانے کے لئے تو ان کا پہلا ان کا پہلا جو ہے وہ کام ہوگا کہ ہمارے جو ہیل دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ ویریفائی کریں گے کہ یہ اس سوچی میں شامل ہیں کی نہیں اور اس سوچی میں شامل ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ ویٹنگ روم میں جو پہلا کمرہ ہوگا اس کو ویٹنگ روم کا نام دیا گیا ہے ویٹنگ روم میں وہ انظار کریں گے اس کے بعد جب اس لسٹ پہ ان کا نام ہوتا ہے تو وہ ویکسین لگوانے کے لئے ویکسینیشن روم میں جائیں گے اور ویکسینیشن ہونے کے اپران پھر وہ تیسرا کمرہ جو آپ دلوشن روم کا ہوگا وہ آپ دلوشن روم میں وہاں پر تیس منٹ کا وہاں پر ویٹ کریں گے وہاں پر ہماری ایکسپرٹ ٹیم ہوگی ڈاکٹرز کی ایلاؤنگ ویٹ اینا پائل ایکسس کٹ جو اگر کسی بھی جتی کو کسی بھی طریقے کے کوئی دکت ہوتی ہے تو دین ان دین مینیج کرے گی